اور صحبتہ مرشد میں متوجہ الی الشیخ ہونا ضروری ہے اور جب متوجہ الی الشیخ الی الشیخ ہو جائے گا تو پھر دل پھر دل جائے نور بن جائے گا سلام اللہ یہ اتان کے وسوسوں کی جگہ نہیں بڑھے گا پلٹا کر بات اپنی واپس پہلی بدایت پر لاتا ہوں کہ قرآن اس کے لئے وقارت کرتا ہے نور کا کفن لے کی آتا ہے یہ کس خاری کی بات ہے یہ اس کاری کی بات ہے جو جیتے جی قرآن پڑھے جو سر کو گردن پر رکھ کر قرآن پڑھے گردن کو سینے پر ٹکا کے قرآن پڑھے گردن میں سے خون کے تسلسل کو یقینی بنا کے قرآن پڑھے بدن کی قوتوں کو بروے کار لاکر قرآن پڑھے یہ اس کے قرآن پڑھنے کا مقام ہے اب اندازہ لگاؤ اس کاری کا مقام کیا ہوگا جو مسلح پر نہیں ممبر پر نہیں سینے کے اوپر اپنی گردن کو براجمہ کر کر نہیں اب میں اس کاری کی بات کر رہا ہوں جو نیزے کی تیز دھار والی چھک جانے والی کھک جانے والی اٹھا لینے والی اور خون کا فرارہ جاری کر دینے والی نیزے کی انی پر جب اس کی گردن کو اٹھایا جائے تو موں سے ہائے نکلنے کی بجائے اللہ کا قرآن نکلنا شروع ہوگا اس کاری کا کتنا مقام ہوگا تو گویا میرا بجدانی کہتا ہے کہ غالباً سیدہ حسین ابن علی جب پشتے سیدہ انبیاء پر دوران نماز سوار ہوئے ہوں گے اور آپ نے بہتر تسبیحات فرمائیوں کی تین کی جگہ بہتر تو شاید آقا کریم نے نانا پاک نے یہ فرمایا ہوگا کہ حسین تیری محبت میں میں تسبیحیں تو لمبی کر لیتا ہوں لیکن یاد رکھنا کہ میری ناموس اور دین کی بقاہ کو اگر نیزے پر قرآن پڑھنا پڑھے تو تیری زبان کو رکرا نہیں ہے ہر ایک کوئی مقام نہ مل سکتا ہے نہ اس کے لیے وہ سوچ سکتا ہے کیوں سیدہ امام علی مقام کی قربانی اتنی منفرد کیوں ہوئے آپ کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ بہت سی قربانیوں کا تذکرہ ہے کتب میں بدر کی قربانی ہے اہد کی قربانی ہے خندق کی قربانی ہے خیبر کی قربانی ہے مرین کی قربانی ہے دیگر غزمات کی قربانیاں ہیں مگر جتنا اس قربانی کا ذکر ہوا کسی بھی قربانی کا اتنا ذکر نہیں ہوا کیا سبب ہے سبب اس کا یہ ہے کہ باقی قربانیاں دین کو عام کرنے کے لیے تھیں دین کے فروغ کے لیے تھیں دین کو بڑھانے کے لیے تھیں اور یہ قربانی دین کو بچانے کے لیے تھیں باقی قربانیوں نے دینی پیغام کو بڑھایا ہے باقی قربانیوں نے دین کی تبلیغ کیے دین کی اشارت کیے اور قربانی حسین نے دین کے تحفظ کے لیے اور دین کی بقا کے لیے کار کیا ہے اب جتنا بڑھانے میں اور بچانے میں فرق ہے اتنا ہی حسین کی قربانی کا فرق ہے اب یہاں ضمن ایک اور اشکال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے میں اس کو رفع کرنا زیادہ ہوئی سمجھونا اور وہ یہ ہے کہ بے سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ واللہ یسلم علی آپ نے یہ قربانی اختیار کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے دی بہت گھٹی آئے الزام الزام لگانے والوں کو بات کرنی بھی نہیں آتا الزام لگانے والوں کو کچھ تقامل کرنا بھی نہیں آتا اب غور کیجئے اللہ ماں اقبال قرندر لاہوری واقعہ کربانا کی منظر کشی کرتے ہوئے اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ اگر حسین کربانا میں اختیار لینے گئے ہوتے اور اگر حسین کے جانے کا مقصد لڑائی لڑنا ہوتا پنج آج بائی کرنا ہوتا تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کے عورتوں کو لے کے بچوں کے لے کے معصوموں کو لے کے میدان میں کیوں جاتے ہیں معلوم کیا ہوا قول حسین اختیار کے لیے نہیں گئے حسین اختیار کے لیے یہ مقام حسین ہی نہیں ہے کہ وہ اختیار کے لیے جائیں اختیار کا طلبگار تو وہ ہو جو محکوم ہو اختیار کا طلبگار تو وہ ہو جو بے اختیار ہو میں سمجھو تم نے کیسا تعانی دیا حسین تو ایسا مختار ہے کہ جس کا نانا سید عالمین ہے جس کا بابا امام الولیاء ہے جس کی ماں سیدہ خیر النشاہ ہے جس کی نانی کائرات کی تمام عورتوں کی سیدہ ہے جس کی دادی اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنی قبر اقدس میں لیٹے ہیں یا حسین کی دادی کی قبر میں لیٹے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطفہ بنت اصد مدینہ ونبرہ میں آپ نے حجرت کی اور قیام کیا اور مدینہ شریف میں جب آپ کا وصال شریف ہوا تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے قبر میں اتر کر آپ کی قبر میں لیٹے اور لیٹ کر یہ دعا کی کہ اللہ میری اس ماں پر اس قبر کو اس طرح پشادہ کر دے جس طرح انہوں نے اپنی گود کو میرے اوپر پشادہ کر دے اور پورے وصوخ سے میں کہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی قبر میں لیٹنا ثابت نہیں ہے اگر کسی کی قبر میں لیٹے ہیں تو حضرت فاطمہ بنتی حسد اور فاطمہ بنتی حسد کون ہے حضرت علی کی ماں اور امام حسن و حسین کی دعوی لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں سے اتنی محبت فرمائی کہ مخاری شریف کی حدیث ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انی احبوہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت فرماتا ہوں اور ان دونوں سے محبت فرماتا ہوں اور تجھ سے میری دعا ہے کہ تُو بھی ان سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرنے والا ہیں اب جو خدا کا پیانا بننا چاہتا ہے جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ قرب خدابندی اور محبت الہی کے خزانے سے اپنا حصہ سمیٹھنے کے لیے وہ حضرات حسنین کریمین سیدین ساہرین کے ساتھ اپنی معبت کا رشتہ مابستہ کر لے حسب دعاؤ ارشاد و بشارت نبوی وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا لیکن حضرت سیدنا امام حسین کی محبت کا طریقہ کیا ہے وہی جو حضور کا حضور حسنین کریمین کو غم میں دکھ میں تقریف میں روتا دیکھ کر مقمون ہو جاتے سے محلوم کیا ہوا کہ وہ غم حسین کا طریقہ بھی سکھا دیا سیدنا حسین کے درد کا احساس کس طرح کرنا ہے حضور نے وہ طریقہ بھی سکھا دیا اب غم حسین میں نہ اپنے گال میں اچنے ہیں نہ بال کھینچنے ہیں نہ سینے پہ تھپڑوارنے ہیں نہ اپنے آپ کو زدو کوب کرنا ہے اگر سیدنا امام حسین کے لیے رونا ہے سیدنا امام حسین کے لیے غم کرنا ہے تو کیسے جس طرح حضور نے کر کے دکھایا اور وہ کیسے کہ شہزادوں کے گھر سے رونے کی آواز آئی صحیح جانب صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے آپ نے ختمہ چھوڑا ممبر سے اترے اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا فاطمہ زہرہ اے بدون ان شہزادوں کو رولایا نہ کرو ان کے رونے سے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے ان سے میں مغمون ہو جاتا ہوں ان سے میں ملون ہو جاتا ہوں ان کو نہ رولایا کرو ان کے رونے سے اب تابعیدن یہ کہتا ہوں کہ تیرے بابا کا دل بھی روتا ہے عمید ان شہرہ زہرہ عمید ان شہرہ ان شہرہ